بازی غلام سرور خان راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یا آپ کو لیے چلتے ہیں بحیثیت ایک ہلکے کا نمائندہ اور پھر بحیثیت وفاقی وزیر وزارت کو میں آخر میں رکھتا ہوں کہ میری ایک پارٹی کے ساتھ افیلییشن بھی ہے اور پارٹی کا میں وفاقی کا بینہ میں نمائندہ بھی ہوں اور جس ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیورلی نیشنل ایشو ہے اور بحیثیت پاکستانی سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں جو بات کرنی چاہ رہا ہوں وہ بحیثیت پاکستانی کرنا چاہ رہا ہوں بحیثیت ایک عام کارکن کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میری پریس کانفرنس میاں محمد نواز شریف صاحب تین بار کے منتخب وزیراعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور ایک قومی مجرم قومی خزانہ لوٹنے کی بنیاد پر انہیں سزا ہوئی ایک سزا یافتہ شخص اور سزا یافتہ کے بعد ایک مرات یافتہ شخص مرات یہ کہ آج تک میں بھی ایک دنیا دار آدمی ہوں میرے سننے میں یا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو علاج کے لیے بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے اور اندرونے ملک اس کی بڑی سیریسنیس اس کی پارٹی کے لوگ اس کے خاندان کے لوگ اور میڈیا کے لوگ کہ وہ آج ہیں اور کل نہیں ہیں اس قسم کا ایک تاثر اس پہ میڈیکل بورڈ بھی بنے اس پہ عدالتوں نے بھی ریلیف دیا اس پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وفاقی کابینہ نے بھی ریلیف دیا اور چار رفتے کے لیے ٹریٹمنٹ ابرارڈ کے لیے انہیں اجازت بھی ملی تو یہ شارٹ بیک گراؤنڈ مسلم لیگ جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت پاکستان حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے مسلم لیگی زومہ نے قائد اعظم احمد علی جنہ کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت تحریک پاکستان شروع کی اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے شمار انسانی جانوں کی قربانیاں دی گئیں یہ دنیا کی ایک سب سے بڑی مائیگریشن تھی دنیا کی اسٹری میں لاکھوں نفوس پہ مشتمل سب سے بڑی حجرت تھی اور اس دوران حجرت لاکھوں لوگ کی علاقتیں جانوں کی قربانیاں اور بے شمار لوگوں نے اپنے اباؤ اجداد کی جائدادوں کی قربانیاں بھی دیں اپنے اباؤ اجداد کی قبریں چھوڑنے کی قربانیاں بھی دیں تو پاکستان حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا بڑی تکالیف بڑی قربانیاں بڑی جدوجہد کے بعد اور پھر پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ مرد وجود میں آیا کہ برے صغیر انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک جس کا نام پاکستان ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ خیل اللہ یہ نہ رہا تھا تو یہ سارا بیک گرونڈ تھا پاکستان بنانے کا اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ مسلم لیگ کے کارکون مسلم لیگ کے عددہ دار مسلم لیگ کے خواتین ونگ سٹوڈنٹ ونگ ہر کسی نے ہر ونگ پیش پیش رہا تو پاکستان مارز وجود میں آیا میں اس کی بات زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اور وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ جس نے ہمیں پاکستان دیا دیکھیں پاکستان کسی اور دن بھی بن سکتا تھا میرا تو ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک توفہ لیلت القدر کی رات چودہ اگست انیس سو سنتالیس تائیسین رمضان المبارک کی رات تھی اور لیلت القدر کی رات تھی ایک عظیم رات اور ایک عظیم مملکت اللہ تعالی نے ہمیں توفے میں دی یہ ہمارا ایمان ہے پھر پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان پھر زیادہ تفصیل میں نہیں ان کی صحت ان کی بیماری اور وہ پاکستان کو اپنی قیادت یا جو پاکستان بنانے کے بعد وہ جو تشکیل پاکستان اور تکمیل پاکستان جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے انہیں موقع نہیں ملا اور وہ اپنا سب کچھ تان مان تان پاکستان پر نچھاور کر کے گئے مسلم لیگ کے کیکی رانومات اس کے بعد طریقے پاکستان کے پیش پیش ایک اور سیاسی کارکون جو نواب اگ بوپال تھے نواب زیادہ لیاقت علی خان کا نام پہلے وزیراعظم پاکستان تھے پنڈی لیاقت باہ کے مقام پر ان کی شہادت ہوئی میں پھر زیادہ تفصیل میں ان وجوہات کی تفصیل میں نہیں لیکن جو نواب اگ بوپال تھے ہزاروں اکڑ زمینیں انہوں نے پاکستان کے لیے چھوڑی اور جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ اکرائے کے مکان میں رہتے تھے جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پھٹی ہو بنائن اور پھٹی ہو جرابیں تھیں کوئی ترکہ کوئی اساسہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے جنہوں نے تحریک پاکستان چلائے جنہوں نے یہ مملکت خدادات کافی قربانیوں کے بعد حاصل کی تو انہیں بھی اگر وزیراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان وزیراعظم پاکستان تھے تو وہ بھی چاند ماہ کے وزیراعظم تھے اور پھر ایک شخص جس کے خاندان کا طریقے پاکستان میں کوئی رول نہیں تھے لیکن پاکستان نے اسے اہل پاکستان نے میں ایک عام آدمی میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا پاکستان نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں وفاقی وزیر نہ ہوتا میں ممبر قومی اسیملی نہ ہوتا ہم سب کو جس جس پوزیشن میں کوئی بیٹھا ہے پاکستان نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے لیکن جو ہمیں پاکستان کو دینا چاہیے تھا وہ ہم پاکستان کو نہیں دے سکے ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکے دیانت داری کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے اپنے گریبان میں جانکا جائے ہم سب دیکھیں تو جو کچھ ہمیں پاکستان نے دیا ہم نے پاکستان کو وہ کچھ نہیں دیا پاکستان اور کچھ نہیں مانگتا تھا کچھ بھی نہیں مانگتا کوئی مطالبہ نہیں پاکستان ایک ہی مطالبہ بڑی معصومانہ خواہش بڑا معصومانہ مطالبہ میں آپ کہوں مجھے اپنا لو مجھے اپنا بنا لو یاد کتنا کام ہے ہم اسے اپنا نہیں سکے ہم اسے اپنا نہیں بنا سکے اس نے میں ایک ایوریج شخص ہوں میں بلکہ ایوریج بھی اپنے آپ کو نہیں کہوں گا بلو ایوریج کہہ دیتا ہوں لوگ تو اپنے آپ کو سپر و ایمن بینگ سمجھتے ہیں میں تو اپنے آپ کو بلو ایوریج سمجھتا ہوں اگر مجھ جیسا شخص ایک وفاقی وزیر ہو سکتا ہے تو مجھ سے اگر میں اپنے آپ کے بلو ایوریج کہہ رہا ہوں سمجھنے والے جو مرضی سمجھتے رہے ہیں مجھ سے بھی لو ایوریج والا وزیراعظم پاکستان بن گیا اور ایک بار نہیں ٹین بار بن گیا اور چھے بار پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس کی وزارت یا اللہ بھی اس کے پاس یا اس کی پارٹی کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس رہی کتنا اس سے بڑھ کے پاکستان ان کو کیا دے اہل پاکستان ان کو اور کیا دیں سب کچھ پاکستان اور اہل پاکستان نے ان پر نچھاور کیا تین بار وزارت عظمہ قائد اعظم کو موقع نہیں ملا نوابزازہ لیاقت علی خان کو نہیں ملا ایک انقلابی رانما ٹوٹا ہوا پاکستان لے کے شہید ذلفقار علی بھٹو کو موقع نہیں ملا ایک وینری آدمی تو ایک بلو ایوریج اسے تین بار وزارت عظمہ اسے پاکستان مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ اب یہ بدنماد داغ بن چکا ہے پاکستان کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے مسلم لیگ نے تو ہمیں پاکستان دیا اور وہ شخص پاکستان کے در پہ ہے اگر ہسٹری دیکھیں میں اگر ہسٹری زیادہ پیچھے نہیں آپ کو لے جانا چاہتا ایٹی فائی سے دیکھ لیں کس کے ساتھ اس نے جنیجو کی پارٹی میں تھا جنیجو کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا جنیجو کے ساتھ میں تو اس سسٹم کا حصہ تھا ایٹی ایٹ میں الیکشن ہوئے میں پیپلز پارٹی میں تھا فیڈریشن وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو وزیراعظم پاکستان تھی اور یہ صوبے میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا دا ازاد بینک ازاد ٹی وی کانسٹیچوشن اور رولز آبیزنس میں صوبے کا چیف سیکٹری اور آئی جی وفاقی حکومت لگاتی اس نے کہا وفاقی حکومت نے اگر آئی جی اور چیف سیکٹری بیجا ہے ایک کو میں چوگیدہ لگاؤں گا ایک کو چپڑاسی لگاؤں گا فیڈریشن کو جنجوڑ کے رکھ دیا ملک دشمنی کا مرتقب ہوا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ فیڈریشن کے خلاف کھڑا ہونا ہے ایک صوبے کا بدترین قسم کی کنفرنٹریشن اس نے کی پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے انسیچوشن کے ساتھ کیا انسیچوشنل ہیڈز کے ساتھ کیا عساق خان کے ساتھ کیا فاروق خان لگاری کے ساتھ کیا جنرل آصف نواز کے ساتھ کیا جنرل جنگیر کرامت کے ساتھ کیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کرنا چاہا کیا کچھ نہیں اس نے پاکستان کے خلاف کیا کوئی طریقہ اس نے ایسا نہیں چھوڑا کہ پاکستان کے اداروں پہ وار نہ کیا ہو کسی انڈویجن پہ وار نہیں تھا وہ اداروں پہ وار تھا اور آج کھل کے ایک مرتا ہوا شخص جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ سٹریچر پہ جائے گا اللہ کرے اسے خیریت سے لائے کہیں تو عبوت میں نہ آئے ایک دن ہسپتال نہیں جاتا ایک دن ٹریٹمنٹ نہیں کراتا یہاں تو اس کے ہیلتھ بولٹن دن میں دس بار چلتا پلیٹ لیٹس اتنے ہو گئے پلیٹ لیٹس اتنے ہو گئے باہر گیا کوئی پلیٹ لیٹس کاؤنٹ ہوا ہی نہیں پلیٹ لیٹس ٹیسٹ ہوا ہی نہیں کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہی نہیں کوئی ہیلتھ بولٹن جاری نہیں ہوا اگر جاری ہوا تو حملہ آور پاکستان پہ ہوا پاکستان کے اداروں پہ ہوا کس حصیت سے ایک قومی مجرم دیکھیں نا میں نے ایک طرف مسلم لی کے انظومہ میں خراج حقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی نسلوں پہ کہ جنہوں نے اپنا پاکستان کے لیے تانماندن سب کچھ قربان کیا اور اس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اس غریب ملک کا غریب قوم کا خون چوسا دنیا کے سروے موجود ہیں کہ ایشیا کا کرپ ترین خاندان شریف خاندان کا اور ایشیا کا کرپ ترین لیڈر مسلم لیگ نواز کا پرائم منسٹر نواز شریف یہ اتنا بڑا دا پاکستان اور اہل پاکستان کو اس نائل بد کردار بد دیانت شخص کی وجہ سے ایک طرف وہ مسلم لیگی لیڈرشپ ایک طرف یہ مسلم لیگ تو میں آج کی ٹیس کانفرنس میں میری اپیل ہے مسلم لیگیوں سے مسلم لیگی کارکنوں سے مسلم لیگی اودہ داروں سے مسلم لیگی سوچ رکھنے والوں سے پاکستان اور مسلم لیگ سے محبت کرنے والوں سے مسلم لیگی پارلیمنٹیرین سے ان کے ایم پی او منسے کے ایک بد کردار بد دیانت اور ایک ایسا شخص جس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں یا تین چیزیں میں آپ کے سامنے راکھ رہا ہوں مثلاً ہندوستان انڈس بیسن ٹویٹی جو ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں ان دریاوں پہ بہراجز باندھ باندھ کے ڈیورشن کر کے پیشن گنگا مختلف میں خود بحیثیت ایک میمبر پارلیمنٹ یہ نوٹ کر لیجئے گا چیک کر لیجئے گا پانچ سو ستر ایڈجامنڈ موشن پچھلے پانچ سالوں میں قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی پانچ سو ستر کل تمام پولٹیکل پارٹی جو آپوزیشن پارٹی اس میں میں نے بھی کچھ کرائی کہ ہندوستان آپ بھی دہشتگردی کر رہا ہے پاکستان کو بنجر کرنا چاہتا ہے ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے تو ہندوستان کے ان اقدامات کی مضمت کی جائے ہاؤس میں اڈجامنڈ موشن لائی جائے ڈسکس کیا جائے اور میری اڈجامنڈ موشن چیمبر میں کل کر دی جاتی ہے اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کل بوشن پکڑا جاتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کی فینینسنگ یا اس کی منجمنٹ جتنی بھی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں درنگے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے ایک لفظ مجھے نواز شریف کا بتا دیں کہ اس نے کنڈیم کیا ہو ہندوستان کے خلاف بات کی ہو میں نے اور مجھ جیسے کئی پارلیمنٹیرینز نے اسمبلی میں جیرمنٹ موشن دی اس نے ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہ کرے میرے بچوں کا خون بیتا رہے گلے کٹتے رہے نواز شریف ہندوستان کے خلاف پارلیمنٹ میں بات نہ کرنے دے لانت ایسی سیاست پہ یار تو جس شخص کا یہ کردار ہو دیکھے نا اس نے تو دو قومی نظریہ میں نے خود سنی اپنے کانوں سے سنی اپنی آنکھوں سے دیکھی امتیاز عالم کے ایک پروگرام میں اس نے کہا یہ لائن لگ گئی ہے یہ لائن ویسے ہی ہے ہم ایک ہیں ہم خدا کہتے ہیں وہ رام کہتے ہیں بھئی ہم مسلمان ہیں مارا خدا ایک مارا کلمہ ایک مارا نبی ایک ان کے تو کئی رام کئی خدا تم کیسے کہتے ہو ہم ایک ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے وہ کئی خدا کو ماننے والے تو یہ بٹوارہ ہوا ہے یہ شخص دوبارہ ہمیں اس ہندو کا غلام بنانا چاہتا ہے اس کے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کی پیر رول پہ ہے ہندوستانی میڈیا اس بات کا گواہ ہے ہندوستانی لیڈرشپ اس بات کی گواہ ہے ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس پر ہماری بڑی انویسمنٹ ہے یہ ساری چیزیں یہاں ریکارڈ میں موجود ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ میرے کچھ بٹکے ہوئے بھائی میری آج کی پریس کانفرنس چلیں اس سے تو جس طرح بھی آمنی نبڑنا ہے نبڑنا تو ہے پولٹیکل ہی نبڑنا ہے ایسے شخص کی حقیقت لوگوں کو بتانی ہیں بتانا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے اور اس کا باہر کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کا حال کیا ہے اس کا کردار کیا ہے یہ تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ شخص دنیا کا بدترین شخص ہے کرپ ترین شخص ہے کرپشن ایک قسم کی ہوتی ہے ہر طرح کا کرپٹہ ہے فائنینشل کرپٹہ ہے انٹیلیکچلی کرپٹہ ہے مورلی کرپٹہ ہے اور لیڈر مسلم لیک کا ہے کتنا بدقسمت ہے یہ ملک کہ خدا ہمارے گناہوں کی سزا اللہ کا فرمان بھی ہے کہ قوموں کے عمالوں کی سزا کہاں ان پہ بد کردار بد دیانت بد اعمال حکمران مسلط کار کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہیں معافی دے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے مملکت خدادات کو محفوظ رکھے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف عدالتوں سے سزای آفتہ مجرم ہیں موسیقی موسیقی